ہکلے شاہدو جہاں تک چناؤں کا سوال ہے اور چن پرسٹیوں میں چناؤں ہو رہا ہے ہر ایک میں ساس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس شہی ہے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی حد گھنڈا بنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ کے سی سی ٹی وی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے ابھی تک تو کداور نیتہ لگ رہے تھے لیکن کداور نیتہ نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا بھی آپ نے انتر آدمہ سے تو میں کسی کی انتر آدمہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں آپ سے بات چیت ہوئی ہے میں نہیں انتر آدمہ کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں کوئی بات نہیں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھی چرچائیں اور طرح سے بھی تھی اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے کیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری بھینا اور ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں آپ نے بات کی گئی آپ نے بات کی تھی آپ کے ہاتھ سے بات کی گئی آپ کے ہاتھ سے آپ پڑھنے سدکش نے بات کی دیکھیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے کیا لگتا ہے دیکھیں لوگ سوا چناؤ جو اتر پدیس کا ہونے جا رہا ہے وہ اتر پدیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جا رہے ہیں جن پر لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بات جنتہ پارٹی کو جو لاکھوں لاکھ نوجوان پریشہ دے کر گئے گھر لوٹا قرائے کہاں سے لائے تھا کھانے پینے کے انظام کیا کیا تھا کیسے وہ رہے تھے کیسے پریشہ لکھی اور اس کے بعد پیپر آؤٹ ہو گیا لیک ہو گیا پیپر سرکار نے لیک کر آیا اور سرکار میں نے پہلے بھی کافر کہتا ہوں سرکار نے اگر پہلے جب لیک ہوئی تھی پریشہ اسی سمیتھوز قدم اٹھائے ہوتے تو شاید نوجوانوں کو اس طرح کے دن نہیں دیکھنے پڑتے کیا الہاباد میں نوجوانوں پہ لاتھی نہیں چلی انہتر ہجار کے نوجوان جانے کتنے دن سے بیٹھے ہیں اپنا آرکھ چھنڈ مانگ رہے ہو اپنے ساتھ نیائے ہو جائے ان کے ساتھ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں یہیں پر لخنوں میں آپ بلدہ لے کر کے گریبوں کا خر اجار رہے ہیں یہ لوگ جو جب چھیتر جائیں گے تو شاید جنتہ کا کیسے فیس کریں گے ہم ہی لوگوں کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں سر آج کا کوئی اثر لوگ سمجھنا پڑے گا کیسا ہے لوگ سمجھنا پڑے گا کیسا ہے اس کا اثر کوئی نہیں پڑے گا سماجہ دی پارٹی اور مجبوط ہوگی سماجہ دی پارٹی اور مجبوط دکھائی دے گی ہماری لڑائی ہماری لڑائی اور مجبوط دکھائی دے گی یہ رنیت نہیں ہوتی ہے سرکار کا دواب اتنا ہوتا ہے کیوں گے آپ سرکار کے سامنے سرکار کے سامنے کیا کرو گے آپ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں حمد ہوتی تو سرکار کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے پاس فون نہیں گیا آپ بہتر جانتے ہوں گے جب پردیس کے مکشمنتری فون کر رہے ہوں یا باتشیت کر رہے ہوں یا دلی سے فون آ رہا تو کس کی حمد ہے جو نہ کر دے ابھی کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں تینوں پر تکشیر امید ہے سماجہ دی پارٹی کو بھی انتر آتما پر لوگوں نے بوٹ دیا ہوگا ہم نے کسی سے اپروش نہیں کیا ہے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ نہیں تو آقلیشی آدف کو آپ سن رہے تھے جو کہ کہہ رہے ہیں جنتہ سب دیکھ رہے ہیں پریشر کیا گیا ہے یہاں پر قدعوڑ لگ رہے تھے لیکن قدعوڑ نکلے رہے ہیں اور کاروائی ہوگی